اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کان چھدنے کا رواج کب سے ہوا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت سارا اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ میں کچھ چپ لقش ہو گئیں حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھائی کہ مجھے اگر قابو ملا تو میں حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی عضو کاٹوں گی اللہ عز و جل نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا کہ ان میں صلح کروا دیں حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرص کی ما حیلت یمینی یعنی میری قسم کا کیا حیلہ ہوگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دو کہ وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کان چھے دیں اس وقت سے عورتوں کے کان چھے دنے کا رواج پڑا موسیقی